اسلام علیکم فرنڈز ستارہ کے دسترخان میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہتی مزیدار سا کریمی چکن کارن سوپ توائی ریسیپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کریمی چکن کارن سوپ بنانے کے لیے ہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک پین میں ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس اور اس کو میں نے بہت باریک سا چوپ کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میرے پاس موینڈیرہ ہاف ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ ہے اور اس کو میں نے دونے چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہلکا سا کر لینا ہے فرائی بس ایک سے دو منٹ میں نے اسے فرائی کیا اور یہ دیکھئے پیاس کا اور گارلک کا جو کلر ہے وہ اچھے سے چینج ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون یہاں پر میرے پاس ہے میڈا یہ میں نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اتنا مہنہا ہے کہ اس کا کچھاپن اچھے سے ختم ہو جائے اور ایک بہت ہی خوبصوری سی خوشبو آنے لگے تو دیکھئے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ مر میں اس کو فرائی کیا تو یہ میڈا جو ہے اس کا بہت اچھا سا کلر آگیا اب اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ون کپ وائلڈ اینڈ شرائیڈ چکن اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ یہاں پر میرے پاس ہے سویٹ کارنز یہ دونوں چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اب ان دونوں چیزوں کو میں نے ہلکا سا کر لینا ہے فرائی جسٹ ون سے ٹو منٹ بہت اچھا سا فرائی ہو جائے گا یہ دیکھئے بہت اچھا سا فرائی ہو چکا ہے یہاں پر اب اس کے اندر میں نے ایڈ کرنا ہے یہاں پر میرے پاس ہے چکن کو میں نے جس بوائل کیا تھا جس یخنی میں وہ یخنی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور یہ ہے میرے پاس تقریباً فور کپ کے قریب فور کپ کے قریب اس کے اندر میں نے یخنی ایڈ کر دیا اور اس کو میں نے اب ہلکے سے کر لینا ہے پکا لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پکانے کے بعد یہاں پر میرے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے نمک one table spoon black pepper میں نے ایڈ کیا ہے one and a half table spoon اور اس کے بعد میں نے white paper ایڈ کیا ہے half table spoon یہ spices آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایڈ کروں گی یہاں پر 2 table spoon یہاں پر میرے پاس ہے چلی سوس اور 2 ہی table spoon میرے پاس ہے سویا سوس یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی اب اسے ایک بوائل آنے تک میں نے پکا لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی یہاں پر میرے پاس ہے کریم یہ فریش کریم ہے میرے پاس اس کو میں نے تھوڑا سا بیٹ کر لیا تھا ہلکا سایسے ہی فوک سے اور اس کو میں نے جب ایڈ کرنا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ آپ اپنا سٹوف بہت ہلکا کر دیں یا پھر آپ یہ سوپ کو ایک دفعہ نیچے اتار لیں یعنی کہ اس کا سٹوف جو ہے وہ آف کر دیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلیوں کہ کریم ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ دیر اس کو پکانا نہیں ہے ادروائز یہ اوپر سے چکنا چکنا سا ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا تو بس آپ نے صرف 30 منٹس یا 40 منٹس اس کو پکا لینا ہے کریم ایڈ کرنے کے بعد تو دیکھیں ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے ہماری آج کی ریسی پی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو اوپر سے گانش کریں گے تو یہ میرے پاس سپرنگ انینز ہیں ان سپرنگ انینز سے میں اس کو گانش کروں گی اب آپ اس کو انجوائے کریں اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسی پی کیسی لگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر اور کمٹ ضرور کیجئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو پوری دیکھا کریں آج کے لیے اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ